نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے یہ مشہور تھا کہ بعض لڑائیاں صرف جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہوئیں اور لوگوں کی گردنیں کٹیں یہ مشہور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے جانتی ہیں کیا مثال ملتی ہے بندہ شہید ہو رہا ہے پیاس ہے پانی مانگا دوسرے زخمے کے پانی مانگے پر پانی اپنا جو ہے اسے بھیج دیا پانی نہیں لیا خوشک گلے سے شہادت ہو گئی جان جان آفری کے سپل کر دی پانی کا گونٹ بھائی کو دے گیا وہ جو جانور کو پہلے پانی پلانے پر گردن اڑاتا ہے ایسی اتنی بڑی تبدیلی کیسے آگئی ناروں سے آگئی بام جھگڑوں سے آگئی خوشاتی ذاتی کے نفاظ سے آگئی نہیں اصول دیا انداز دیا وہ یقین دیا اور ایک ایک حصے کی رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے سوچا یہ جو میں اور آپ قرآن کریم پر بات کر رہے ہیں یہ جو حق بیان ہو رہا ہے یہ جو ہم تک حق پہنچ رہا ہے اس سارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تکلیف گزاری یہی سورہ عذاب آپ اس موقع کو اس غزوِ خندق کو پڑھئے گا اس واقع کو پڑھئے گا آج تو اس آج کی جدت میں آپ اس نقشے کو دیکھیں جہاں کھو دی گئی جیسے کھو دی گئی جتنے جگہ سے دفاع کا سبب کیا گیا اسے دیکھئے گا پھر تعداد دیکھئے گا پھر خوراک دیکھئے گا آلات دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی مشکل کہتے کسی ہیں تکلیف کہتے کسی ہیں ساری تکلیف سے آپ نے وہ ساری مبارک زندگی بسر فرمائے اس لیے کہ یہ حق مجھے گلے اس لیے کہ یہ حق آپ تک پہنچے اس لیے کہ ہمارے گودوں میں جو ہماری اولاد کھیل رہی ہے ان کی تربیت ہو اور اس سارے کے باوجود نہ کہوں میں آپ کو امتی ہوں اور ایک بات پر اور ایک حکم پر عمر نہ کروں تو کیا یہ امتی اس دعوے کو لے کر اللہ کے حضور جب پھیش ہوگا قیامت کے روز اس دعوے پر پختہ ہو پائے گا مقصد یہ درد ہے